ورکم بے گئیس آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر میں ہوں سلیمان ایمانویل تو گائیس امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ریاکشن نجوئے کرتے ہوں گے تو گائیس آج ایک بڑی سپیشل خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں میں آج ان سے ویڈیو ہم دیکھیں گے وہ ہے نتیش کی ویڈیو ہے نتیش راجپوت کی ایک سپیکر ہے اچھا ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی ویڈیو ہے پاکستان is dying تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اس بارے پاکستان کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم باقی پھر باتیں بعد میں کرتے رہیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ریکویسٹ آپ سبھی یہاں پر آئی گئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن بھی ضرور پرس کر لیجئے گا اس سے یہ ہے کہ ہماری لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم سے ملتی رہے گی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں باقی پھر باتیں بعد میں کرتے رہیں گے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دنیا میں اتنی گریب کنٹریز ہیں جن کا پاکستان سے بھی برا حال ہے لیکن اس کے بعد بھی زیادہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کو کیوں ملتا ہے اور جو ٹریننگ سینٹر تھے جہاں مجاہددین ٹرین ہوتے تھے وہاں سے افغانستان کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی مجاہددین بھیجتا تھا یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کے دونوں ہاتھ گھی اور موہ کڑھائی میں تھا دیکھیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ لون تو ورڈ بینک بھی دیتا ہے تو آئی ایم اف کا نام کیوں آ رہا ہے آپ نے کبھی سنایا کہ کوئی آرمی کپڑے سابون تیل یہ سب بیچتی ہو یہ دنیا کی اکیلی آرمی ہے جو سیمنٹ کپڑے میٹ انشورننس ریال اسٹیٹ یہ سب بیچتی ہے جب جنرل صاحب ریٹائر ہوئے تو ان کی وائف کی ویلت 220 کروڑ ہو گئی اور اگر پوری باجوا فیملی کی ویلت کو دیکھا جائے تو 1270 کروڑ ہو گئی یہ لوگ ایسا کون سا خجانہ کھوڑ رہے ہیں جنرل باجوا نے عمران خان کو پی ایم بنایا اس کے بدلے میں عمران خان نے جنرل باجوا کا tenure ایکسٹینٹ کروایا کچھ تو رہی ہوں گی مجبوری ہے یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا دیکھیں جو سیچویشن پاکستان اس پردگلر ٹائم پر فیس کر رہا ہے ایسی سیچویشن میں پاکستان اس سے پہلے کبھی نہیں پھسا شاپنگ کامپلیکس اور مالز کو ساڑھے آٹھ بے سے پہلے بند کرنے کے آرڈر آ گئے ہیں electricity system collapse کرنے کی stage پہ گہوں کی shortage ہوئی ہے اور کئی cases میں تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو گہوں سے بھرے ٹرک ہیں اس کے پیچھے لوگ بائکوں سے پیچھا کر رہا ہے صرف ایک سال میں پاکستان کی کرنسی 40% گر کے 267 پاکستانی روپیز تک پہنچ گئی ہے blackout اس سے پہلے بھی ہوتے تھے پاکستان میں 2015 میں 2021 میں بھی ہوئے تھے لیکن اس لیویل کی نہیں ہوئے تھے صرف power cut سے ہونے والے losses کی وجہ سے پاکستان کی gdp 4% تک نیچے گر گئی ہے power cut کی وجہ سے پاکستان کا textile manufacturing sector یہ پوری طریقے سے نیچے آ گیا ہے اور جو forex exchange ہے وہ 3 billion dollar سے بھی کم پہ آ گیا ہے یہ شرلنکہ کی پراہ پر پہنچ گیا ہے اب آپ کے کئی کوششن ہوں گے کہ یہ سب اچانک سے کیوں شروع ہو گیا bangladesh پاکستان سے بھی پیچھے ہے وہ آگے کیسے نکل گیا ہے لیکن پاکستان کیسے پیچھے رہ گیا پاکستان کی ایکچول میں دکت کیا ہے جس کو سب سے زیادہ aid ملتی ہے پورے دنیا بر سے وہ سب سے زیادہ پیچھے کیوں رہ گیا اور دنیا میں اتنی گریب کنٹریز ہیں جن کا پاکستان سے بھی برا حال ہے لیکن اس کے بعد بھی زیادہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کو کیوں ملتا ہے اب دیکھئے اس سے پہلے کہ میں current situation کی بات کروں کیونکہ اس بار پاکستان کو پیسے ملنے میں دکت کیوں آ رہی ہے آئی ایم ایف کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے یا پھر یو ایس امران خان اور آرمی کا کیا رول ہے اس پوری situation کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو root cause سمجھنا پڑھیں پاکستان 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 نے حالات زدہ تار بگھڑتے چاہ رہے اب پاکستان کی امپورٹ کپیسٹی رساتل میں پہنچ گئی اسلام has worn the country could fight an economic class پاکستان is not there yet جب انڈیا پاکستان کا پارٹیشن ہوا تھا تو پاکستان کو one third military ملی تھی اور overall resources میں سے 17% ملا تھا یہ جو ڈیٹیلز میں بتا رہا ہوں یہ پاکستان کے ایک آثار ہے حسین حقانی انہوں نے بھی یہ چیز کنفرم کر رکھی ہے جو میجر انڈسٹریز تھی وہ ٹوٹل 921 تھی اس میں سے صرف 34 پاکستان کے سمائی تھی تو اس پرٹیگرل ٹائم پہ جب پارٹیشن ہوا تھا تو جو ایکنومک کنٹرول تھا وہ انڈیا کے پاس تھا ربائی اس ٹائم پہ پاکستان کا بھی سنٹرل بینک تھا اور انڈیا کا بھی لیکن کنٹرول انڈیا کے ہاتھ میں تھا انڈیا کا جو ٹوٹل کیش بیلنس تھا وہ 400 کروڑ تھا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اس 400 کروڑ میں سے 75 کروڑ پاکستان کو دیے جائیں گے 75 کروڑ میں سے 20 کروڑ جو تھے وہ پاکستان کو 15 آگست 1947 کو ہی دی دی گئے تھے اور باقی کا جو 55 کروڑ تھا اس کو بعد میں دینے کی بات کی گئی تھی اس سمیں پاکستان کے سامنے جو سب سے بڑی دکھت تھی وہ تھی کہ یہ جو ریفیوزیز آئے تھے ان کو سیٹل کرنا اس میں کافی پیسہ چاہیے تھا لیکن اس ٹائم پہ کشمیر کو لے کے کافی ایشو ہو رہا تھا تو نہرو جی اور پٹیل جی نے یہ مانا کہ یہ جو 55 کروڑ ہیں اس کو روک لینا چاہیے ورنہ یہ اس پیسے سے ہتھیار خریدیں گے اور ہمارے خلافی یوز کریں گے حالانکہ یہ جو پیسہ تھا یہ آگے چل کے مہاتما گاندی جی نے دلوا دیا تھا لیکن اس پٹیلوڑ ٹائم تک جب تک پیسہ ملا تھا اس سے پہلے بھی پاکستان کی جو ایکنومک کنڈیشن تھی وہ کافی خراب تھی ایکنومک کنڈیشن بھلے ہی تھوڑی سی ویک تھی لیکن ملٹری سٹرونگ تھی کیونکہ انڈیا اگری کر گیا تھا ون تھرڈ آرمی سپلٹ کرنے کے لیے انڈیا کی جو پولٹیکل لیڈرشپ تھی وہ زیادہ سٹرونگ تھی پاکستان کے مقابلے انڈیا کی طرف سے نہرو جی گاندی جی سردار پٹیل جی ملٹپل سٹرونگ لیڈر تھے وہیں مسلم لیگ میں صرف جنہ کے بعد کوئی اور سٹرونگ لیڈر آیا ہی نہیں جنہ کی ڈیت کے بعد نہ تو جنہ کے لیول کا کوئی پاورفول نیتہ آیا اور نہ ہی ملٹری نے آنے دیا کیونکہ جو ٹیمپریری کنٹرول ملا تھا پاکستان کی آرمی کو وہ کافی انجوائے کر رہی تھی پاکستان آرمی کو اس ٹیمپریری کنٹرول کی ایسی عادت لگی کہ اس کے بعد 29 پی ایم بنے آج کی ریٹ تک ایک بھی پی ایم ایسا نہیں ہے جس نے پانچ سال اپنے پورے کیوں کسی کو مار دیا گیا کسی کا تکتہ پلٹ کر دیا گیا اتنے بڑے بڑے پولیٹیشنز کو مارا گیا آج تک ان کی ایک بھی ایجنسی یہ نہیں پتا لگا پائی کہ پی ایم کو مارا کس نے ہے عمران خان جو تھے ان کو ریلی میں گولی مار دی گیا یہ آج تک نہیں پکڑ پائے کہ گولی چلائی کس نے بینہ کسی بڑے ہاتھ کے ایسا possible ہی نہیں ہو سکتا کہ کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کے پی ایم کو مار کون رہا ہے ان کے بڑے بڑے نیتاؤں کو مار کون رہا ہے کچھ کیسے میں تو لگ ویمنٹ کیا گیا تاکہ جو پورا کنٹرول ہے وہ پاکستان کی آرمی کے ہاتھ میں آ جائے ان کچھ چیزوں کی وجہ سے پاکستان کی جو آرمی ہے اس کا کنٹرول پاکستان کے اوپر شروع سہی رہا ہے اور یہ آگے چل کے ایک بہت بڑی پرابلم منی ہے وہ ابھی آپ کو آگے سمجھ میں آ جائے دیکھیں کسی بھی کنٹری کو گروہ کرنے کے لیے پیسہ تو چاہیے ہی ہوتا ہے پاکستان کے سامنے بھی یہی دکت تھی کہ اس کو گروہ تو کرنا ہی تھا لیکن سیدھے سیدھے economic development مشکل تھا کیونکہ اس کے لیے political stability اور patience چاہیے ہوتا ہے production اور export کرنا ہوتا ہے تو پاکستان کی leadership نے اس کے لیے نئے نئے جگاڑ نکالے اور اسی efforts میں اس کو دکھا United State of America اور اس کی military needs پاکستان کو اس پڑی رو ٹائم پہ ہی realize ہو گیا تھا کہ US کا South Asia میں کوئی دوست نہیں ہے اور اس کو Soviet Union کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کے لیے اس کو پاکستان کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو اس میں اس کو ایک موقع دکھا پاکستان نے آپ نے آپ کو US کا friend دکھایا اور اس کے بدلے میں اس کو ملی foreign aid لیکن question ہے کہ یہ foreign aid دی کیوں گئی دیکھیں آج کی date میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ انڈیا کے اندر بہت سارے US کے call centers ہیں US کے employers وہاں کے employees کو چھوڑ کے انڈیا سے بندے hire کرتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ ایک US Indian کی salary کافی زیادہ ہوتی ہے اس کی جتنی بھی liability ہوتی ہے وہ US کے employer کی ہوتی ہے insurance, pension جیسے ترہ ترہ کے benefits دینے پڑتے ہیں کوئی accident بھی ہوا تو ساری responsibility US کے employer کی بنتی ہے infrastructure maintain کرنا office وغیرہ یہ کافی بڑا خرچہ ہوتا ہے لیکن انڈیا کے اندر سارے employees کم پیسے میں مل جاتے ہیں اور کسی کی بھی liability US کے employer کے اوپر نہیں ہوتی ہے same concept US اپنی military میں بھی use کرتا ہے دیکھیں US usually دو طریقے سے war لڑتا ہے اگر اسے لگتا ہے کہ stakes بہت زیادہ high ہیں تو وہ war میں خود کود جاتا ہے جیسے اس نے ویتنام میں کیا یا پھر ایراک میں کیا لیکن جب اس کو لگتا ہے کہ سیدھا کودنے میں فائدہ نہیں ہے تو وہ shadow war لڑتا ہے اس میں وہ دشمن کے دشمن کو دوست بنا کے کام کرتا ہے مالی جی اپنے انڈریسٹ کو پورا کرنے کے لیے US اگر اپنی خود کی آرمی بھیجنے لگے گا تو پہلی چیز تو اپنے سیڈی جن کو خطرے میں ڈالے گا اور اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اس کا پورا کھرچہ اس کو دیکھنا ہوگا پرس country کے اندر لوگوں کو آنسر کرنا پڑے گا کہ کیوں بھیجا war کی ضرورت کیا تھی اگر آپ اپنی military direct کسی country کے against میں بھیجتے ہو تو war like situation ہو جاتی ہے countries آمنے سامنے آ جاتی ہیں اس لئے traditional wars کی جگہ US الگ الگ militancy group کو train کرتا ہے ان کو arms دیتا ہے اور ان کی funding کرتا ہے جسے کہ وہ اپنا مقصد پورا کر پا ہے جیسے افغانستان کے اندر مجاہددینوں سے اس نے اپنا کام کروایا کئی ایسے militancy group ہوتے ہیں مجاہددین ہوتے ہیں جو پیسے لے کے بھی لڑائی کرتے ہیں ابھی جو Russia-Ukraine war چل رہی ہے اس میں بھی آپ اگر search کرو گے تو Russia نے Syrian fighters کو پیسہ دے کے recruit کیا ہے جنہیں mercenaries بھی بولتے ہیں یہ پیسہ لے کے Ukraine کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اس model میں risk ایک دم کم ہوتا ہے آپ کو بھاری بھاری salaries نہیں دینی ہوتی ہیں آپ کو بس weapons اور training provide کرانی ہوتی ہے اور اس پورے game میں پاکستان پورے area کا training center بن گیا ہے اور اس training center کو بنایا پاکستان military جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے تھے تو اس پرٹیلو ٹائم پہ دو ہی سوپر پاور تھی ایک USA اور دوسری Soviet Union جو ابھی ایسے میں US کو پاکستان ایک option کی طرح دیکھتا تھا US افغانستان میں اپنا control پانے کے لیے Soviet Union کے خلاف مجاہد دین تیار کرتا ہے اور ان سب کی training کا جمعہ لیتا ہے پاکستان تو جب Soviet Union اور افغانستان کے بیچ میں لڑائی چل رہی تھی تو اس میں rather than US نے اپنی military اتارنے کے مجاہد دینز کو ریڈی کیا نہ تو مجاہد دین کی جان جان پر US کی کوئی جواب دی تھی اور نہ ہی بھاری بھاری سیلری دینی تھی اور رسک بھی ختم ہو گئی تا ہے کیونکہ اگر US کی military افغانستان میں اتر کے ریشیہ کے خلاف لڑتی تو یہ وار ریشیہ اور US کی وار میں مدل جاتی تو US نے مجاہد دینوں کو ویپنز دی ان سب کی ٹرین نگ ہوئی پاکستان میں پاکستان نے ہر طریقے سے مدد کی ان مجاہد دین کی ان کو ٹرین کروائی روٹ دیا کھانے پینے اور ہتھیار سب سپلائی کر اس مجاہد دین تھے ان کا use کشمیر میں بھی کرنے لگا 1964 تک پاکستان میں آنے والی جتنی بھی foreign aids آتی تھی یہ GDP کا 5% کا حصہ بن جنت کا یہ ماننا تھا کہ افغانستان میں یہ ہماری جیسے مسلم ہیں اور ہم اپنے بھائیوں کو مروا رہے ہیں وہ گورنمنٹ اس لئے خوش نہیں تھی کیونکہ aid کی ملنے والا جو راج ہو جاتا وہاں پہ اسامہ بلہ دین وغیرہ اس ٹائم پہ ٹرین کی تھے اور سوویٹ یونیون کو باہر کر کے یو انڈیا جب ایکسپورٹ کر کے اپنی اکنومی کو دیری دیری آگے بڑھا رہے تب پاکستان کی military aid سے کچھ ہو رہی تھی افغانستان war ختم ہونے کے بعد پاکستان جو اکنومی تھی اس کو کافی نقصان ہوا اور اس کے بعد پاکستان کو US نے stand by mode پر ڈال دیا لیکن پاکستان کی قسمت پھر چمکتی ہے جب 9-11 attack ہوتا ہے world trade center میں یہ attack الق نے کر ور US کو ڈر تھا کہ اگر دوبارہ نہیں کروانا ہے تو الق کو پوری طریقے سے ختم کرنا ہو الق افغانستان اور پاکستان کے border پر اوپر اوپریٹ کرتا تھا اور ایک بار پھر US کو پاکستان کی ضرورت پڑی اس بار US نے Coalition Support Fund منایا CSF جس میں پاکستان کو کافی پیسہ ملا 2009 میں US نے carry luger bill پاس کیا جس نے پاکستان کو 1.5 billion per year کی annual assistant دینے کا proposal تھا لیکن یہ پیسہ ملتا تھا اس کو پاکستان US کے war and terror کے لیے use کر بجائے اپنی economy کو بچانے لیے use کرتا تھا اور جو training center جہاں مجھائد دین train ہوتے تھے وہاں سے Afghanistan کے ساتھ کشمیر میں بھی مجھائد دین بھیجتا تھا یہ وہ time تھا جب پاکستان کے دونوں ہاتھ گھی اور مو کڑھائی میں تھا پاکستان آرمی کے اوپر بہار سے ملنے والے aid میں کرپشن allegation لگتے رہے US نے بھی کہ انہوں نے ہمارے aid سے ملنے پیسے کو miss spent کیا اور تو اور اتنے سال continuously aid دینے کے بات بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پاکستان بھی پکڑا جاتا ملہ عمر جو most wanted تھا اس کی death بھی پاکستان کے hospital میں ہوتی ہے ڈانالل ڈرم نے آتے ہی جو aid ملتا تھا پاکستان کو پوری پاکستان کی اکنومی کولیپس ہونے پاکستان اور انڈیا میں کئی بار wars ہی ہیں 1971 کی war نے پاکستان کو کافی week کیا یہ بہت اکنومی manufacturing سے چلتی ہے کچھ کی agriculture سے بھی چلتی ہے پاکستان کی اکنومی aid اور loan سے چلتی ہے پاکستان ایک aid dependent country ہے جس طریقے پاکستان US کے لئے ایک strategic location ہے ٹھیک اسی طریقے سے پاکستان چائنہ کے لئے بھی ایک strategic location ہے انڈیا کو ٹیکل مرانے میں بھی مدد کری اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہے تو چائنہ کی dead trap strategy ہے وہ already پتا ہوگی لیکن میں پھر بھی موٹا موٹی بتا دیتا ہوں چائنہ پہلے market rate سے زیادہ interest پہ loan دیتا ہے پھر جو loan آپ کو 30 سال کے 10 سال پہ ملتا ہے اسی کو چائنہ اپروکس 15 سال کے لئے دیتا ہے اس کے بعد جس چیز کے لئے چائنہ loan دیتا ہے مان لیجے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم power plant بنائیں گے تو بنانے سے لے چیز میں چائنیز ورکر اور کمپنیز ہوتی ہیں تو جو پیسہ loan دیتے مجبوریہ یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا تو کیا کیا مجبوریہ رہی ہیں جب میں آگے IMF کی بات کروں گا تو دولر سے زیادہ پاکستان کو loan دیا اور کچھ بھی واپس نہیں آیا چائنیز بھی پتہ پیسہ واپس نہیں آئے گا لیکن سٹریٹیجک لوکیشن میں ایڈوانٹیج اس کو مل رہا ہے یہاں وائی سیم ڈیٹ ٹریف وائلہ موڈل چلتا ہے سارے ورکرز کمپنیز وغیرہ چائنہ سے آئیں گے یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمران خان نے بھی شروع میں سمجھ لگے تو وہ نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت ہی پہلے سے چل رہا ہے اور اب ایڈ لینا ان کی مجبوری بن گیا جنتا پرنا پیم کو ہی گالی دینے لگے دیکھو گے کہ کسی اور کنٹری کے لئے بیگر ورڈ یوز نہیں ہوتا پاکستان کے کیس میں یوز کیا جاتا ہے ان کے خود کے پیم نے آن ریکارڈ بولا ہے کہ بیگر can't be choosers بیگر can't be choosers پاکستان کا کرنٹ کرائیس ہے اس نے دشکو سے جو فنانشل مس منجمنٹ ہو پاکستان آرمی کا exactly role کیا پاکستان اپنے defense budget میں ضرور سے زیادہ خرج کرتی ہے پچھلے سال کا پاکستان کا total budget 9502 billion روپیز کا تھا جس میں سے 1523 billion روپیز خالی defense پہ گیا ہے یعنی total budget 15% سے بھی زیادہ loan کا interest payment کرنے کے بار بہت زیادہ power ہیں یہ لوگ اس کو PM مناتے ہیں جو ان کے حساب سے چلتا ہے ان کے بینہ پاکستان میں کوئی election نہیں جیس سکتا اس لئے آپ نے ایک کہا وقت سنی ہوگی پاکستان آرمی کے لئے جنگ قد جیتی نہیں اور election قد حرے نہیں یہ دیکھئے اتنے سارے medal لگا رکھے لیکن انہیں آس تک ایک بھی جنگ نہیں جیتی پاکستان کی ایک آرمی پورے دیش کا پیسہ کیسے گھوما رہی ہے بہت بڑی طریقے سنی بتائی آپ نے کبھی سنا ہے کپڑے سابون تیل یہ سب بیشتی ہو دنیا کی اکیلی آرمی جو سیمنٹ کپڑے میٹ انشورنس ریال اسٹیٹ یہ سب بیشتی ہیں ان کی آرمی پاکستان کی ریال اسٹیٹ کو کٹرول کرتی ہے اور ہر جنرل کو ریٹائرمنٹ کے باد پلوٹ پر ملتے ہیں پاکستان آرمی کی نیٹ ورث ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کی ہے ان کی آرمی کے اگر top 100 آفیسرز کی ویلت کا اندازہ لگا جائے تو 35,000 کروڑ سے زیادہ کی ویلت ہے ان کے بچے سب باہر پڑتے ہیں یوکے میں ان کے گھر ہیں جبکہ ایک عام پاکستانی یہ سب سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا جو یہ لوگ کرتے ہیں پاکستان آرمی نے فاؤنڈیشن اور ٹرس کا ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہے جو پاکستان کے اندر ساری چیزیں اون کرتے ہیں جیسے فوجی شاہین اور بہاریا فاؤنڈیشن جن کو آرمی ائر فورس اور نیوی چلاتے ہیں ان میں سے فوجی فاؤنڈیشن سب سے بڑی ہے پاکستان کے اندر بریڈ تک بھی ملیٹری کنٹرول بیکری سے بنتی ہے پاکستان کے بینک کو آرمی اون کرتی ہے اور ہیوی انڈیشن کا ون تھرڈ اور ٹوٹل پرائیویٹ ایسیٹ کا سیوین پرسن حصہ آرمی اون کرتی ہے پہلے کماتے ہیں اور law میں amendment کرا کے اپنا فائدہ کرواتے ہیں آرمی ویل فیر ٹرسٹ اور فوجی فاؤنڈیشن کو انکم ٹیکس سے بھی چھوٹ ملتی ہے اور اس وجہ سے ان کے سامنے جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ ان کے سامنے ٹک نہیں پاتی ہیں ان کی آرمی کے ریٹائر ہوئے تو ان کی وائف کی ویلت 220 کروڑ ہو گئی ان کی وائف اتنے ٹائم میں ایسا کون سا بزنس کر رہی تھی کہ ان کی ویلت اتنی ہو گئی اور اگر پوری باج باج ویلت کو دیکھا جائے تو 1270 کروڑ ہو گئی سیلری جوڑ دو آپ اس کے حساب سے اتنی ویلت نہیں بیٹ تھی لیکن اس کے بعد بھی اتنا پیسہ آ کہا سے رہا ہے تو اگر پاکستان آرمی پاکستان کی سب سے بڑے ریل اسٹیٹ ڈیویل پر ہیں ان کے پاس پچاس سے زیادہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جس میں اسلام آباد میں 16000 اکر کراچی میں 12000 اکر کی جمیر ہیں جو ان کو پاکستان گورنمنٹ سے free of cost میں ملی ہے ہائر authority میں کوئی جنرل باجوا نے عمران خان کو پی منا اس کے بدلے میں عمران خان نے جنرل باجوا کا tenure extend کروایا لیکن دکھ شریف کو پی منوا دیا اور شریف نے آسیم منیر کو آرمی چیف بنا دیا اور یہ ساری چیزیں میں رہا ہوتا تو چینا کبھی ایسا نہیں کرتا اب کیونکہ power plant کی shortage ہے اس لئے بچے ہوئے power plant پر load بڑھ گیا اور power cut ہو رہا بینہ electricity کے جان تک چلی گئی پچھلے سال جب رشی اور یکرین کی war سٹارٹ ہوئی تھی دنیا بھر کے اندر food crisis آگیا تھا رشی اور یکرین مل کر دنیا بھر کا 30% wheat supply control کرتے ہیں یہ crisis اتنا serious تھا کہ انڈیا کو اپنے wheat export پر بین لگانا پڑ گیا تھا اور ابھی بھی انڈیا کے اندر جو wheat high prices ہیں گورنمنٹ کے لئے بہت بڑی سردردی بنے ہوئے لیکن انڈیا کے پاس wheat buffer stock جو پاکستان کے پاس نئی ہے جس کی ویجا سے وہاں پہ social unrest پیدا ہو رہا اور ان کے جو forex reserve وہ بھی بہت حالت خراب ہے اس کی 3 billion ڈالر سے بھی کم پہ 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 نہیں کتنے دن تک یہ بہت کم amount ہے دیکھیں جب بھی آپ باہر کسی country میں جاتے روپیز کو اس پٹکولر country کی کرنسی میں چینج کرواتے ہیں کیونکہ آپ کو وہاں کی چیزیں خریدنی ہوتی کوئی بھی country ایسی نہیں جو اپنے دیش میں ساری چیزیں پروڈیوز کرتی ہے ایسے ہی ماشین ری یوز کرنی ہے تو آئل کی ضرورت ہوگی اگر آپ کی country میں آئل پروڈیوز نہیں ہوتا تو آپ کو باہر سے ایک ساری چیزیں خریدنی ہے تو باہر کی کرنسی کی ضرورت ہوگی جیسے آپ جب کسی دیش میں جاتے ہیں تو وہاں جانے سے پہلے اپنے پاس کرنسی رکھتے ہیں ایسے ہی country اپنے forex reserve maintain کرتی جس میں وہ چیزیں رکھتی ہے جس کی international market میں value ہوتی ہے جیسے gold US dollar bonds وغیرہ یہ ساری چیزیں رکھے جاتی ہیں آپ ان سب کی جنگ اگر پاکستانی روپی اپنے forex reserve میں رکھو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مارکٹ میں جا پاکستانی dollar دوگے تو وہ کہے گا میں میں کیا کروں گا یہ پاکستان کے لابہ کوئی لے گا نہیں اور پاکستان جو export کرتا وہ میرے کسی کام کا نہیں پاکستان میں textile اور donkeys بلک میں export ہوتے تو اس لئے countries اپنے forex reserve میں dollars اور gold وغیرہ رکھتی ہیں جو all over world میں accepted ہو تاکہ دیش کی ضرورت daily basis اس پہ پوری ہو سکے آپ سنتے ہو کہ اتنے دن کا forex reserve بچا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے بہت بڑی دکھ دکھتا پاکستان کے لئے پاکستان کی حالہ دیکھ دو option ہے یا تو کوئی country ان کو loan دے یا پھر aid دے کسی طریقے سے help کرے یا فیر IMF کے پاس جائے IMF سے بھی لوگ 13 حالت ہے تو اس کو ایک example سے سمجھاتا ہوں مالی جہا ہم دس دوست ہیں اور ہم نے یہ decide کر لیا کہ ہم 5% جمع کریں گے اور اس fund کو ہم تب use کریں جب کسی اوپر دککت آگی کوئی financial دکت آگی تو اس میں use کریں گے اس سے ہوگا یہ کہ ہم دس کے دس جو دوست ہے وہ safe ہو جائیں گے اور کوئی مسیبت آتی ہے کوئی financial crisis آتی ہے تو ہم سب لوگ safe ہو جائیں گے insurance بھی اسی طریقے سے کام کرتا ہے تو ایسے ہی IMF بھی اس سے کافی الگ ہے world bank کا جو loan ہوتا وہ countries اپنی growth کے لئے لیتی مال لو میری company ہے میں سوچا کہ company کو grow کرنا ہے مجھے باقی cities میں بھی لے جانا آگے بڑھانا ہے تو اس ریلوے کے پروژیکٹ کے لئے ریلوے سے جیسے انڈیا کمائے گا وہ اس کو واپس کر دے گا ایک طرح بزنس کے رولز فالو کرنے کو بولے لیکن پاکستان نے جو رولز فالو نہیں کی اور IMF اس بار ان کو کافی پریشان کر رہا ہے لون دینے میں دس دن IMF جو دونوں طرف سے فسا ہوا IMF نے جو آرمی کے آفیشلز ہیں ان کی ٹیکس ریپورٹ ہے وہ بھی مانگی ہے تاکی پتہ چل سکے سارا پیسہ جا کھا سے رہا ایک گریب دیش میں آرمی کیسے امیر ہو رہی اس پر کوئی دوسری چیز میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ چاہتی ہے انڈیا سے ریلیشن سو رہے کیونکہ تب ہی ٹریڈ ہوگا تب پولٹیکل سٹیبیلیٹی آئے گی لیکن پولٹیکل اینیلیس جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان آرمی کبھی نہیں چاہتی کہ انڈیا سے کیونکہ اگر انڈیا سے ریلیشن سو در گئے تو یہ ہزار کروڑ کا بجٹ لیا جاتا آرمی کے نام پہ اس پہ کوششن اٹھیں گے اس فرسٹ یوز پولیسی ایکسپ کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ بات بولی گئی جیسے محمد نے ٹیریسٹ حملہ کر دیا پاکستان کے پیم نواز شریف اور انڈیا کے پیم اٹل ویاری آج پیج جی 1999 میں جب لہور ڈیکلیریشن سائن کیا تھا انہوں نے بین اپنے پیم میں ڈونیٹ کیا تھا وہ ڈیم بنائی نہیں اور اس کا پیسہ سارا جیب میں چلا گیا پی آئی پاکستان international airline انکہ سینئر آفیسر تھا وہ یوروپ میں جا کے پلین ہی بیچ جتنے بھی department ہے جتنے بھی پاکستان کی جانتا ہے اس کو ہر طرف سے لوٹا جا رہا پاکستان کی جو current situation ہے وہ کسی loan یا پھر aid سے نہیں سترے گی long run میں پاکستان کی no doubt یہ نتیش no doubt ایک اچھا speaker ہے اچھا topics کے اوپر ویڈیو سبھاتا ہے اس کی میں نے پہلے بھی دو تین ویڈیو دیکھی تھی اور کافی ٹائم پہلے دیکھی تھی تو پاکستان کے no doubt اس ٹائم current situation ہے وہ کافی مشکل ہے کافی challenging situation ہے پاکستان no doubt اس بھی کوئی بھی agreement نہیں ہو پا رہا اس time financial conditions کافی زیادہ اور اس کے ساتھ جون سی political situation ہے پاکستان وہ بھی بہت زیادہ unstable ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ملک کی growth کے لیے اپنی political situation stable ہونا بہت ضروری ہے لیکن اس time پر political بھی انسٹیبل ہے financial issues بہت زیادہ بہت زیادہ ایشو ہیں تو اس نے نو ڈا کافی کچھ بتایا ہے اس ویڈیو میں کافی انفرمیشن ملتی ہے تو نو ڈا 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 پاکستان واقعی ہی ڈوب رہا ہے بہت زیادہ ڈوب چکا بھی ہے بولے نتیش راجبود بھی ایک اچھا سپیکر ہے تو مزا ہے ویڈیو دیکھنے کا کافی انفرمیشن بھی ملی ہے تو میت کر تو آپ کو بھی ویڈیو یہ reaction پسند آیا ہوگا اگر بھی reaction پسند آیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی مجھے چازر دیجئے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پیس آؤٹ